السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ بہت اچھے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کو سلامت رکھے دوستو یہ تو آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ آنے والے ستائیس اکٹوبر کو بروز جمعہ کے دن گیارہوی شریف ہے ہے نا جو ہم سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں فاتحہ خانی کرتے ہیں لنگر عام کرتے ہیں ملاد خانی کرتے ہیں ان کے نام سے ہم سے جو کچھ بھی ہوتا ہے کرتے ہیں احسال سواب تو یہ آپ کو اچھے سے معلوم ہے کہ ستائیس اکٹوبر کو ہے اور بہت سارے حضرات یہ سوچتے ہیں کہ گیارہوی شریف کے دن ہم جو ہے صرف اور صرف مرغہ اور مالیدہ پر ہی فاتحہ کریں گے تو کیا یہ کتابوں میں ہیں کیا یہ کسی بزرگوں کا قول ہے کہ سرکار غوث پاک کے گیارہوی شریف کے دن صرف اور صرف مالیدہ اور مرغہ پر ہی فاتحہ کرنا چاہیے اس کے علاوہ کسی اور چیز پر فاتحہ نہیں کرنا چاہیے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی پر بات کرنے والے ہیں کہ آپ گیارہوی شریف کے دن کس چیز پر فاتحہ کریں تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی ضرور کر لیں دیکھیں دوستو بہت سارے حضرات یہ سوچتے ہیں میں نے پچھلے سال بھی اس پر ویڈیو بنایا تھا اس بار بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ گیارہوی شریف کے دن کوئی ضروری نہیں ہے کہ سرکار غوث پاک کے نام سے جو ہم ایسا لے سواب کریں تو صرف اور صرف مرغہ پر ہی کریں یا پھر مالیدہ پر ہی کریں کوئی ضروری نہیں ہے نہیں کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے نہیں کسی بزرگوں کا قول ہے ٹھیک ہے ایسا کوئی ضروری نہیں ہے بلکہ یہ فضول بات ہے بکواس بات ہے یہ جاہل لوگ ایسا کہتے ہیں کہ نہیں گیارہوی شریف کو جو ہے نا غوث پاک کا مرغہ بہت مشہور ہے اس لئے غوث پاک کے نام سے جو ہے مرغہ اور مالیدہ پر ہی فاتحہ کریں نہیں یہ بلکل جاہلیت ہے یہ بیعقوفی ہے بلکہ آپ فاتحہ ہر اس چیز پر کر سکتے ہیں جس پر آپ فاتحہ ہمیشہ کرتے ہیں جیسے مالیدہ ہو گیا حلوہ ہو گیا کھیر ہو گیا پوری ہو گیا یعنی کھانے پینے کا جو بھی چیز ہے آپ ہر اس چیز پر فاتحہ کر سکتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ چیز خاص ہے کہ آپ اسی پر فاتحہ کریں بلکہ آپ جو چیز کھا سکتے ہیں اس پر آپ فاتحہ بھی کر سکتے ہیں میں آپ کو بتاؤں اگر آپ چاہیں کہ ہم شیرنی پر فاتحہ نہ کریں ہم کوئی چیز بازار سے نہ منگائیں اپنے گھر پر نہ بنائیں تو آپ صرف ایک گلاس پانی ہی اپنے سامنے رکھ کر کے فاتحہ کر سکتے ہیں جی ہاں فاتحہ ہو جائے گا آپ ایک گلاس پانی پر بھی فاتحہ کر سکتے ہیں سرکار غوث پاک کے احسال سواب کر سکتے ہیں اگر آپ پانی بھی نہ رکھیں صرف آپ فاتحہ پڑھ کے سرکار غوث پاک کی شان میں بخش دیں سرکار غوث پاک کی شان میں پہنچا دیں تو وہ پہنچ جاتا ہے سمجھ میں آئی نا بات کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ مالیدہ یا پھر کورما یا پھر بہت ہی اچھی اچھی چیز بنائیں جو اچھا لگے آپ وہ سامان بازار سے منگوا لیں بہتر رہے گا کہ گھر پہ بنا لیں آپ اس پر فاتحہ دلائیں ٹھیک ہے کوئی خاص نہیں ہے کہ آپ مرغہ پر ہی فاتحہ کریں یا پھر مالیدہ پر ہی فاتحہ کریں اگر کوئی آپ سے کہتا ہے کہ نہیں اسی پر کرنا چاہیے تو یہ اس کی بے اکوفی ہے اس کو کہیے کسی عالم دین سے پتا کریں جانکاری لیں کہ ایسی کوئی بات ہے یا پھر نہیں ہے یا پھر یہ ایک افواہ ہے تو میں نے آپ سے بتایا نا کہ یہ ایک افواہ ہے یہ ایک بے اکوفی ہے جاہلیت ہے کہ گیارہوی شریف کے دن صرف اور صرف مرغہ اور مالیدہ پر فاتحہ کرنا چاہیے بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کتاب یہ کہہ رہا ہے مذہب اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ آپ جس چیز پر چاہیں فاتحہ کریں کوئی سامان مقرر نہیں ہے کہ فلا شخص کے عرص کے دن وہ فاتحہ کریں فلا شخص کے عرص کے دن وہ فاتحہ کریں ایسا کوئی ضروری نہیں ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو جو چیز اچھا لئے گا جو چیز میسر ہو جائے گا آپ کو جو چیز گھر میں کھانے میں پسند ہے آپ کوئی بھی چیز بنا لیں اور اس پر فاتحہ کریں کوئی ضروری نہیں ہے کہ مرغہ پر کریں مالیدہ پر کریں تو امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آگئی ہوگی تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اگر گیارہوی شریف کی حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو کمنٹ ضرور کریں کچھ پوچھنا ہے تو بھی کمنٹ کریں اور اگر نہیں پوچھنا ہے تو کمنٹ میں جو آپ کو سمجھ میں آئے ضرور لکھ دیجئے گا ملتے ہیں پھر دوسرے ویڈیو میں جب تک کے لئے السلام علیکم اللہ حافظ